منج پربی راجبان مہاراستر کے راجپال سریمان بیدیس آگر راو یہاں کے لوگ پریہ یششوی مکہ منتری سری دیویندر پھڑا نویز جی منتری پریشتن کے میرے صحیح یوگی راج بردن راتھوڑ جی سریمان شام بینگل جی پرسون جوشی جی اور یہاں اپس دیت سینے جگت سے جڑے ہوئے سبھی رتھی مہارتھی یہ شاندار ثواگت کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد آج مجھے سینے جگت کے دکچوں کے بیش آنا کریٹی ورلڈ سے بات کرنے کا اوثر ملا ہے میرے جیون کے ساتھ یہ پہلا اوثر ہے کبھی گوار کسی سے نمستر نمستر ہو جاتی ہیں لیکن ملنے کا کبھی مجھے اوثر نہیں آیا گجرات میں لمبے سمجھ تک مکہ منتری کے روح میں کام کیا لیکن پھر بھی کبھی نہیں آیا موکہ لیکن آج موکہ مل گیا آپ کے ڈائریکشن میں گارڈنس میں آپ کی ٹیلینٹ کی وجہ سے بھارت میں سینیما نیرنتر نئے آیام چھو رہا ہے اور میری کامنا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے اس ورس فیشل سے جاری رہے آپ سب ہی کو نیشنل میوجیم آف انڈین سینیما کے لیے بھی میں بہت بہت بتائی دیتا ہوں بیتے دو دسک سے اس میوجیم کے بارے میں کسی نے کسی روپ میں چرچہ چل رہی ہے آج اس کے لوکارپن کے ساتھ ہمارے سینیما کے سنہا ریاتیت کو ایک جگہ سنجھونے کا سپنا پورا ہوا ہے اور میں انہوں کرتا ہوں کہ بہت اچھے کام ایسے ہیں میرے پوروکجے کے لوکارپنے میرے لیے کھاڑی چھوڑے ہوئے ہیں تو موقع مجھے ہی ملتا رہتا ہے آج جب آپ سبھی نئے بھارت کے نئے سینیما کو گھڑنے میں جھوٹے ہیں تب میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کیونکہ اس میں کافی سب ہی پیڑیاں ہیں اس میں پرانی پیڑی کے لوگ بھی ہیں اور بلکل نئی پیڑی کے لوگ بھی ہیں اور اس لیے میرے من میں ایک سوال ہے اور آپ کے بیچ آیا ہوں تو شاید وہ زیادہ اسی طریقے سے اچھا ہو رہے گا how is the josh how is the josh آج کل آپ کے اس josh کی دیش میں بہت چرچہ ہے نئے بھارت کے نرمان کے لیے آپ کا یہ josh بہت مائنے رکھتا ہے ساتھیوں فلموں کی دنیا بہاورنگی ہوتی ہے اور اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور نیشنل فلم مجیم انہی پہلووں کے درشن دیش واسیوں کو یا اس ویشے میں روچی رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک افسر من کر کے کام کھرے گا نیشنل فلم مجیم میں انٹرٹینمنٹ انڈرسی کے گوھروشہ لیتیہاس کے بارے میں بستار سے جانکاری ملے گی پرسید فلم ہستیوں کے بارے میں پتا چلے گا اور ان کے سنگرشوں کے سوانہیم قصے کہانیوں کی جھلک سامان نیمانوی جان پائے گا دیکھ پائے گا میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل فلم مجیم سے ہماری یوہ پویڑی کو کافی کچھ دیکھنے سکھنے اور سمجھنے کا اوسر ملے گا تھوڑے دیر پہلے میں نے بھی اس مجیم کی بغوستہوں کو دیکھا ہے پہلے دو منجل جانا تھا پھر من کر گیا تو تیسرے پر چلے گئے من میں رہتا ہو رہا تھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوں گے انتجار کرتے ہوں گے لیکن بنا ایسا ہے کہ من کر گیا آخر تک چلے گئے اور اس کے کان آپ کے بیچ آنے میں دیر بھی ہو گئے آپ کو انتجار بھی کرنا پڑا آپ کو انتجار کرنا پڑا اس لئے میں شما چاہتا ہوں یہ مجیم ہماری فلموں کی طرح ہی سمرد ہے اس میں اتحاس کا گروہ بھی ہے اور بھوش کی ارجہ بھی ہے اس میں پرچینتہ کا مان بھی ہے تو اس میں آدھونکتہ کا سممان بھی ہے یہاں گلسن محل کا حصہ ہماری اتحاس کی گوائی دے رہا ہے تو دوسری اتحاس کی امارت ہمارے دور درشی ہونے کا پرمار دیتی ہے گلسن بحل کے امارت میں سینیما کی شروعات کی گوروگا تھا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ میجیم کے اسی حصے میں تیس گھنٹے کی ایسی فٹیج ہے جس میں دوسرے بشویود میں ہماری سینہ کے سوریہ کو دکھایا گیا ہے میں فلم ڈیویجن کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسے سینہ سے لے کر کے اسے ڈیجیٹائیز کرنے کا کام کیا ہے اور اس ڈیجیٹائیشن کے مادیم سے دویتیا بشویود میں ہمارے دیش کے بس لاکھ سینک اور ادھکاریوں کا شاور یہ اب ہماری آنے والی پیڑی چھان پائے گی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے نہ ہمیں جمین سے لینا دینا تھا نہ کسی کے جھنڈے کے لیے جڑنا تھا نہ ہمارے لیے مر رہے تھے لیکن میرے دیش کے ڈیڑھ لاکھ جوان پہلے اور دوسرے وشویود میں شہید ہوئے ہیں ان چیزوں کو بھولا دیا گیا ہے اس کو ایک بار شاید اس ستان پر سے اس نئے فوم میں اس اصلیت کو دیش جان پائے گا نئے پیڈی کو پرے نہ ملے گی اور وشوید کو میں جب دنیا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے پیس مت سکھائیے ہم سانتی کے لیے دنیا میں ڈیڑھ لاکھ جوانوں کو شہید کیا ہے ہم وہ لوگ ہیں یہ ہماری ہمارا اتحاس ہماری ہماری گاتھائیں آنے والی پیڑھوں کو پرے نہ دیتی ہے اور ساتھی واسطوں میں فلم اور سماج دونوں ایک دوسرے کے ریفلیکشنز ہوتے ہیں سماج میں کیا ہو رہا ہے وہ فلمیں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو فلموں میں ہو رہا ہے وہ سماج میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کئی بار آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سماج میں آتا ہوا پریورتن لوگ آئیڈینٹیفائے کریں اس سے پہلے ہی اس کی جلک فلموں میں مل جاتی ہے اور میں مانتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کلا جگہت آنے والے کل کو پرکھ لیتا ہے ہم سب کو یاد ہے کہ آجھادی کے بعد ساڑ ستر کے دشت میں سیمان مانوش گمار جی کہ دیش بھکتی سے بھری فلموں کا دور تھا اس کے پیچھے آجھادی کے لمبے سنگر نے بڑی بھومی کا نبھائی ہوگی اسی طرح ستر اسی کے دسک میں اینگری ینگ مین کی انٹری ہوتی ہے لیکن جب سماج میں کافی سودھار ہوا گصہ کم ہوا تو آشائیں اور آکانکشائیں بڑھنے لگی فلموں میں بھی یہ ریپرکشن دیکھنے کو ملا سماج میں بڑھلاؤں کے ساتھ ہر دور میں فلمیں بھی بدلتی رہی آج ہم لوگ ایک نیا ٹرین دیکھ رہے ہیں ایک سماج ہوا کرتا تھا کہ جب میں مینسٹریم سینیما میں ہیرو ہمیشہ بڑے شہر سے بڑے پریوار سے ممبئی سے دلی سے چکنی سرد شکل کے ساتھ نجر آیا کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ ورسوں سے یہ سلسلہ بڑھلا ٹیر ٹو ٹیر ٹری شہر کے کشموں سے اور سامانے پریوار سے ایسے ہونہار نوجوان آ رہے ہیں جو پوری فلم انڈیسٹری کو ایک نئی جان دے رہے ہیں اپنے کلا کے مادم سے اپنے کوفشل کے مادم سے اور ویسے بھی اور یہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹیر ٹو ٹیر ٹری سیٹی چھوٹے چھوٹے ستھان سے یہ بھی ایک بدلتے بھارت کا روپ ہے جو ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے انبھو کیا ہے آج سپورٹس ہو سٹارٹ اپس ہو ایون ٹیر ٹیر ٹیرزلٹ آپ دیکھیں گے تو بڑے شہر کی بڑی نام نامانکن سکول کے بچے نہیں ہوتے ہیں چھوٹے ستھان سے ہوتے ہیں یعنی دیش کی وہ طاقت اُبھر کر کے بہار آ رہی ہے ہم نے بھارت کی گریبی پر تو بہت پھل میں دیکھی ہے بھارت کی بیبسی پر بھی ہم نے فلم میں دیکھی ہے اور میرا ماننا ہے کہ یہ ایک بدلتے سمائت کی نشانی ہے کہ اب پروبلم کے ساتھ ساتھ سولیوشنز بھی فلم میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ورنہ ہم سوہب سے وہ لوگ ہیں جس نے گریبی کو ورچیو مانا ہے پھٹے کپڑے ہوں ہم ستے نار کی کثہ سنتے سے شروع ہوتا ہے ایک بیچارہ گاؤں کا گریب برامن وہی سے شروع ہوتا ہے یعنی گریبی کو ورچیو مانکہ ہی ہم نے ہماری سائیکی بن گئی لیکن اب بدلتا ہوں دستان ہماری ساتھ دیکھتا ہے دکھاتا بھی اور سہاں بھائیں آج سماج کے ساتھ فلموں میں بھی یہ بڑھلا دیکھ رہا ہے سمسیاں تو ہے اب اس کا سولیوشن بھی ہے اٹچن ہے تو اسے دور کرنے کا جنون بھی ہے بھارت بدل رہا ہے بھارت اپنا حل خود ڈھونڈ رہا ہے اگر ملین پرابلیم ہے تو بلین سولیوشن بھی ہے ہم بدل سکتے ہیں یہ آتما بل دیکھ رہا ہے اور یہی وہ کانفیننس ہے جس کی وجہ سے اب سماج کو جگجورنے والے ویشوں کو اٹھانے میں جیجک نہیں ہو رہی ہے ہم پریشانیوں سے گھبراتے نہیں ہیں نہیں چھپاتے ہیں اسے بڑکہ سامنے لاکر اسے دور کرنے کا پریت کر رہے ہیں اور نیو انڈیا کا یہی وہ نیا بیسواس ہیں جو ایک بھارتیے کو گھر سے بھر دیتا ہے ساتھیو آپ نے ایک اور ٹرین پر گوھر کیا ہوگا پہلے فلمیں بنتی تھی تو آٹھ سال دس سال دس دس پندرہ پندرہ سال لگ جاتے تھی اور بہت مہشور فلموں کی پہچانی یہ ہوتی تھی کہ اسے بننے میں کتنا سمجھ لگا یعنی وہ اس کی کرائٹریہ منا جاتا تھا کہ آٹھ سال بنی، نو سال بنی، بارہ سال بنی اور اس کی چرچہ ہوا کرتی تھی اب فلمیں بنتی ہیں کچھ ہی مہینے کے ٹارگیٹ کے اندر تیار ہو کر گیا جاتی ہیں اب آپ سوچئے دیش کی یوجنہوں کے ساتھ بھی کیا پہلے بہی نہیں ہوتا تھا تیس سال، چالیس سالی میجیم کو بھی بھی سال ہو گئے اور اب کیسے سرکار کی یوجنہیں ایک تنل سمجھ میں پوری کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اگر میں کہوں کہ دیش کی ینگ ایسپریشنز کو بھاپ کر آپ نے پہلے ہی خود کو وکسیت کر لیا تو شاید میری بات غلط نہیں ہوگی آپ ایک دو قدم آگے ہیں آپ کی یہی شکتی نیشن بیلدنگ میں بہت بڑا یوگدان کرتی ہے ساتھیوں ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹی کے کنٹینٹ میں مانمی یہ بھاونہوں سمبیدناوں ایکشن ریاکشن کومیڈی ٹریجڈی کا وہ ہر پہلو دیکھتا ہے جو دنیا کو کنٹ کرتا ہے آخر دیش کوئی بھی ہو مانمی بھاونہیں تو بہی ہوتی ہیں اور انڈین انٹرٹینمنٹ انڈسٹی نے اس مرم کو محسوس کیا ہے میں ایک بار جا رہا تھا ہوای جہاں میں ایک ہمارے ساتھی آتری ایک بیٹھے تھے بڑے عجب سا سوال مجھے انہیں پوچھا بولے میں بھارت آتا رہتا ہوں بھارت کی فلمیں بھی دیکھتا ہوں بولے آپ کے ہاں یہ ایک کلاکار پیڑ کو لپڑ کر کے روتے کیوں ہیں مندیر میں جا کر کے روتے کیوں ہیں چلاتے کیوں ہیں یعنی اس کے لیے یہ عجوبہ تھا کہ ہندوستان میں یہ کون سی پرمپرا ہے کہ آدمی ترند ریلکش ہو جاتا ہے ان کے لیے عجوبہ تھا لیکن ہمارے فلموں نے اس مہرم بھارت کے دوارا سامان نے مانوی کی بھاوناوں کو بڑی سہستہ سے پرباہیت کیا ہے اور میں بانتا ہوں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے لیکن وہ تب ہوتا ہے جب کلا کلاکار اور ساہیتکار جمین سے جھڑے ہوتے ہیں تب وہیں سے یہ ویجین کو رکھتا ہے تب وہ ہوتا ہے بات چاہے فن پیدا کرنے کی ہو یا فین بنانے کی ہم یہاں بھی اپنا اثر ڈالتے ہیں میں فلم جگت کے کوئی سوپلبدے کے لیے میں سچ مجھ میں ردے سے بہت بہت سب کامنائے دیتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہمارا یوان اگر بیٹمن کا فین ہے تو ساتھ میں باہو بلی کا بھی فین ہے ہمارے کرداروں کی بھی گلوبل اپیل ہے ساتھیوں بھارت کے سوپ پاور کی شکتی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری فلموں کی بہت بڑی بھومی کا ہے یہ فلمیں ہی ہیں جو پورے بشو میں بھارتی اتا کا پرتنزیتو کرتی ہیں بھارتی اتا بھارتی اتا کا رول پلے کرتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ راج کپور صاحب کی فلموں کو لے کر دیش ہی نہیں بی دیشوں میں بھی گجب کی دیوانگی ہوتی اور میں یہ پرتنزیتو کرتا ہوں جب میں جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں میں نے کچھ دیش کے راڑپدی دیکھے ہیں جو پورے ہندی سپھیند کی گانے بڑیا ڈنگ سے گاتے ہیں میں ابھی اجرائیل گیا تھا تو رات کو اجرائیل پردھان مطری جی کے کھر میں کھانا کھانا گیا ہم دو ہی لوگ تھے ایسے ہی میرا جارہ دوستانہ زیادہ رہتا ہے بڑا تامجام والا کم رہتا ہے تو ایسے ہی باتیں چل پڑی اب ہم اتنا ٹراویلنگ کر کے گئے تھے لیکن رات دو دھائی بجے تک ہم بیٹھے ہی گپے چلتے رہے ہمارے کامی باتیں سنت تو انہوں نے مجھے اچک دانا اچک دانا پورا گت سنائے جی اب اسرائیل کے پردھان بدری ہماری بھاسہ نہیں جانتے اس کا ارث کیا ہوتا ہے معلوم نہیں ہے مجھے بھی چک دانا کا ارث معلوم نہیں ہے اور یہی تو فرمیلسٹری کی تاکت ہے جی اور مجھے یاد ہے کہ جب کچھ سبیں پہلے میں دکھن کوریا گیا تھا ساؤڈ کوریا تو وہاں راشپتی جی نے بھوڈن دیا تھا تو بھوڈن کے سمائے بچوں کا پرفورمس کا اکارکم رکھا تھا تو سکول کے بچے ہاتھی میرے ساتھ ہی اس کا گانا گیا اور ایکشن کے ساتھ گیا تو باند میں بچوں کو ملا میں نے کہا یہ آپ کو مانو نہیں کیا گا رہے تھا کچھ بچے بتا پائے ہاتھی کا مطلب کیا ہوتا ہے باقی معلوم نہیں تھا تو میں نے کہا بھی یہ تنا بھڑیا آپ نے کیا کم سمائے میں کیسے محنت کر کے کیا دیکھیں پرباب ہے ہماری انڈسٹری کا پھر میرا بھی من کر گیا تو میں نے آ کر کے اس گیت کو کورین لینگویج میں ڈبنگ کروایا اور میں نے اس کو واپس بھیجا اسکول کے بچوں کو دیکھیں یہ طاقت ہے آپ کی اور اسی طرح فلموں کے ساتھ ساتھ ان دنوں ہماری ٹی وی سیریلز نے بھی اپنی ایک وشیش پہچان بنائی ہے سانس بھی کبھی بہت ہی ہم کو لگتا ہوگا کہ ہندوستان میں چلتی ہوگی ایسا نہیں میں دنیا کے جن دیشوں میں گیا ہوں اور خاص کر کہ میں نے افغانستان میں دیکھا شاہد ہی کوئی پریوان ایسا ہوگا کہ جو اس سیریلز کو نہیں دیکھتا ہو یعنی ہمارے آس پاس کے دیش کے لوگوں کو بھارت کے سامانی جیون کو دیکھنے کے ایک روچی نجر آتی ہے اور اس کی چرچہ کرتے کھل کر کے کرتے ہیں میں ایک بار بیتنام کے پردھان منتری سے ساتھ بیٹھا تھا تو ایسے ہی میں نے کہا تو سب کو پریوان کے ساتھ بھلایا اب اکیلے کیوں آئے اب وہ پوری ترہا کومیونسٹ ہیں دیش کومیونسٹ نیتا بھی کومیونسٹ اور کومیونسٹوں کو دو جانتے ہو یہاں کچھ لوگ ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دھکا لگے گا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ کے سریمتی جی کو لانا چاہے تھا یہ بڑا ہی اچھا یہ جو 26 جنویج کو میں نے سب دیش کے لوگوں کو بلایا تو بات ہوئی تو بولے بھے میرے گھر میں ایک پرابلم ہے میں نے کہا کیا اب ان کے ابھی بھی بڑی ہے بولے میری پتنی رامائنڈ سیریل ہماری لینگویج میں ڈبیں ہوئی ہے تو وہ گھنٹوں تک رامائنڈ سیریل دیکھتی رہتی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی بولے اس کے لئے اس نے میرے ساتھ آنے کے لئے منہ کر دیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں اگر ہم ہماری اس طاقت کو نہ پہچانے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوشم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں ساتھیو سینیما کی ایک مک طاقت سائلنٹ پاور یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو بینا بتائے بینا یہ جتائے کہ ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں ایک نیا ایک نیا تھوٹ جگانے میں وہ اپنے آپ کیٹلیک ایجنٹ کا رول کر دیتا ہے چیز چل پڑتی ہے انیک ایسی فلمیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھتے جب لوگ نکلتے ہیں تو اپنے کچھ نئے سیٹس کچھ نئے آئیڈیا کچھ لے کر کے نکلتے ہیں اب آپ دیکھیں ان دنوں ٹوائلیٹ جیسا ویشہ ہو ویمن ایمپاورمنٹ جیسا ویشہ ہو سپورٹس ہو بچوں کے سبسیاں اسے جوڑے پہلو ہو گمبیر بیماریوں کے پرتی جاگروکتا ویشہ ہو یا پھر ہمارے سینیکوں کے شعور یہ آج ایک سے ایک بہترین فلم میں آپ سب کے مادہم سے دیش تک پہنچ رہی ہے ایک ویچار پہنچ رہا ہے ایک اندولن پہنچ رہا ہے ان فلموں کے سپلتہ نے صدق کیا ہے کہ ساماجی کی ویشہوں کو لے کر بھی اگر بہتر ویجن کے ساتھ فلم بنے تو وہ باکس آفیس پر بھی سپل ہو سکتی ہے اور نیشن بیلنگ میں اپنا یوگدان بھی دے سکتی ہے ساتھیوں آپ کی فلموں اور فلم کے پروڈکشن کی پرکیہ میں جس طرح دیش کی بیویدتا کا دیش کی ڈاورسٹی کا سممان ہوتا ہے وہ ایک بھارت سریشت بھارت کی بھاونہ کو مجبوط کرتا ہے اور میں مانتا ہوں فلم جگر کے لوگوں نے اس فیشہوں کو وہ کہیں کہیں ریفلیکٹ ہو جاگر پریاز کرنا چاہیے ہمارے ہندی فلموں میں نیپالی کلاکار اور نیپالی بھاشا تو ہر کس نے لاب لیا ہے لیکن بھارت کے ہر راجے کی اپنی بھشہستہ ہے ایک آت کلاکار دو چار بھارت کے بھی فلم میں کسی اور بھاشا میں بولے دیش کی ایکتہ کا سندیش لے کے جاتا ہے اسے اپنا لگتا ہے جس دیش کے پاس سو ہنڈرڈ لینگویج ہو سیونٹین ہنڈرڈ ڈائلیکس ہو کتنا ریچنس ہے ہمارا ہم اس کو کیسے سمیٹے ایکتہ کی طاقت کو کیسے پرگٹ کریں ایک کلاکار اگر ایک دیش کی ایک راجے کی ایک کہامت بولے تو دوسرا تورنت اسی کہامت کو اپنی بھاشا میں بولے تو دیش کی ایکتہ کا سوتر اپنے آپ پرگٹ ہو جاتا ہے یہ طاقت یہ کمیونکیشن کی طاقت دیش میں کتنے ہی ٹوریس پورٹ اور ہماری بھی کوشش رہنی چاہیے آج بھی جیسا ہر جگہ پہ جائیں تو لوگ ہمیں کہیں کہ یہاں یہ فلم بنی تھی وہ فلم بنی تھی اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا اس کا جنم بھی نہیں ہوا یہاں فلم ہوئی تھی وہ بتائے گا بھارت کی الگ الگ تشویر کو اتنے خوبصورت طریقے سے دیش کے لوگوں کے سامنے رکھ کر اور میں مانتا ہوں کہ ٹوریجم کو بڑھانے میں بہت بڑا روڑ ہماری یہ انڈسٹری کر سکتی ہے بہت بڑا روڑ اور ان دنوں ہندوستان کا ٹوریجم کا گروہ بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی دنیا کو تاج مال سے آگے بہت بہت یہ کل ملا کر کے ہمارا دیش بیکار ہے ہمارے پانچ دنیا کو دکھانے کے لئے بہت کچھ چاہے یہ جو آن بان شان سے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کرنے کا جو میجات چاہیے وہ لانے میں آپ بہت بڑا رول کر سکتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہم نے ٹوریجم کو بھی بڑھاو اور ٹوریجم ایک ایسا کچھت رہے جو گریب سے گریب کو روزگار دیتا ہے چائے والا بھی کماتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں یہ بات صحیح ہے تھوڑا بہت راجبردن جی نے اُلے کیا اور مجھے بھی کچھ لوگ بسلے دنوں ملے تھے انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی تک بھئی ہم الگ الگ جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں پرمیشن جان کے لیے پریشانی ہوتی ہے بہت چکر کاٹنے پڑتے ہیں ہمارا ٹائم ٹیبل لڑ کھڑا جاتا ہے ہم سب تیار کے یہ جائیں اور ایک ملسپل کمیشنر کی پرمیشن نے ملیا ہمارا سارا ایک کٹھنا ہی ہے میرے سامنے بھی شاہ ہے میں جانتا تو آپ لوگ کے دنیا جانتا نہیں تھا لیکن جب بتایا تو میرا بھی دھیان گیا میں نے ہمارے افسروں کو کہا کہ اس کا کیا جا سکتے ہیں ان سے پوچھا اور میں نے سے کہا کوئی طریقہ نکالنا چاہیے آج جب میں آپ کے بیچ آیا ہوں تو مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہو رہی ہے کہ دیش میں الگ الگ حصوں میں فلم کی سٹنگ سے جڑی منجوریوں کے لیے ایک سنگل وینڈو کلیرنس کی نئی بیوستہ بنانے کا کام شروع کیا جا چکا ہے اور اس کے لیے ایک وشیس پورٹل بنایا جا رہا ہے جس میں آپ کو ساری جانکاری دینی ہوگی پھر این ایف ڈی سی کے سمندیت افسر اس کام کے لیے نیوک تک کیے جائیں گے وہ تائے سمجھ سے اس پرکریہ کو وہیں سے کر کر آپ کو دے دیں گے یعنی سرکار خود اس کی چندہ کریں اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے اس پریاست سے یہ آپ کی بہت بڑی کٹھنائی جو میرے سامنے جن نو جوانوں نے میرے سامنے رکھی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا سوالیوشن کو نکلنا چاہیے بہوش میں آپ کو سوٹنگ کی پرمیشن کے لیے میں نے مانتا ہوں کہ پچانسوں لوگوں کا آپ کو سلام نہیں کرنے پڑی اور کبھی تو وہ کہتا ہوگا کہ آپ کے جو ہیرو ہیں اس سے ہاتھ ملوا کے فوٹو نکلوا وہ ایسا بھی ہوتا ہوگا آپ بتاتے نہیں ہوں گے لیکن ایسے سارے انبوہ آتے ہوں گے آپ کو اور آپ کو بھی لگتا ہوگا یہ سستہ راستہ ہے یعنی ease of being business کے ساتھ ہی ease of filming آپ کو ملے اس کے لیے سرکار جاگرگ ہیں اور میرا بھرپوٹ پریانس رہے گا آپ پسواس کیجئے ساتھیوں بھارتیہ سینیما کو اور سسکت کرنے کے لیے دیش میں سکارات مقتہ کے لیے ایک بھیاپک بیمر سیار کرنے کے لیے سرکار پوری سکتی سے آپ کے ساتھ ہے مجھ سے کچھ ساتھیوں نے کچھ سمائے پہلے جی ایسٹی کو لے کر کے چنتہ جتائی تھی یہی راج بھون میں مجھے ملے تھے تو یہی چنتہ تھی کہ صاحب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن دیکھنے والا ہی نہیں آئے گا تو کیا کریں گے اور کلاکار کام کرتا ہے باکس آفیس دیکھنے والا ایک برگ ہوگا جس نے پیسے ڈالے لیکن باقی جو کریٹیو نیچر کا ہے جنتہ کے دلوں میں اس کی بات کیا ہوئی اس کے دماغ میں تو وہ ہی رہتا ہے کتنے لوگوں نے دیکھا کیا آنفہ کیا کیونکہ کریٹیو والد جو ہے اس کو روپیے پاس سے زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا ہے جب یہ بات میرے پاس آئی تو میں نے جی ایسٹی کاؤنسل سے سارا بات بتائی ہوں ان کو کہاں گوئی دیکھئے یہ میرے پاس بیشہ آیا ہے کیونکہ ہمارے آتھ میں نہیں ہے جی ایسٹی کاؤنسل کے آتھ میں لیکن دیش میں ایسا مانا جاتا ہے یہ سب میں کر رہا ہوں لیکن میری تہیار یہ ہیں کوئی تو چاہیے ڈب میں سب ڈالا جا سکے ورنہ صفائی کیسے ہوگی اور مجھے خوشی ہے کہ جی ایسٹی کاؤنسل نے اس چنتہ کو دور کیا ہے 100 روپیے کے اوپر کے ٹکٹ آ پر لگنے والی جی ایسٹی کو 28% سے گھٹا کر کے 18% کر دیا گیا ہے ساتھیوں ایک بشہ میرے سامنے آیا ہے اور وہ ہے پائرسی کا میں سمجھتا ہوں کہ پائرسی کو لے کر کہ آپ سبھی کی چنتہ بہت سوابھاویک ہے پائرسی آپ کے سرم اور آپ کے سامرتھ کا اپمان ہے اور اسے روکنے کے لیے سرکار سیمیٹرگرام ادنیم میں بڑھلاؤ کرنے کی دشا میں تیجی سے قدم اٹھا رہی ہے ہمجھ سمسو دن کی دشا میں جا رہے اس سمسو دن کے بعد کیم کارڈنگ کو جو سرپ پنیشیبل آفینس کی نہیں بنایا جائے گا بلکہ اس کے لیے کٹھوڑ دن کی ویوستہ کیا جائے گا ساتھ بیتے ساڑھے چار ورسوں میں ہماری سرکار نے قریب چودہ سو سے جاندہ پرانے قانونوں کو ختم کیا ہے اور آپ حیران ہوں گے جب میں دوہزار تیرہ چودہ میں چناؤ پرچار کرتا تھا جب میری پارٹی نے بتا دیا تھا مجھے پردھان منتی کا امیدوار گوشت کیا گیا تھا عام طور پر سرکاروں کی پہچان کیا ہوتی ہے ہر سرکار اس بات کو لے کر کے باجار میں جاتی ہیں لوگوں کے باجار ہم نے یہ قانون بنائے میں وہ قانون بنائے کیا ہوا وہ بات کی بات ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن ہم نے یہ بنایا ہے تب میں نے کہا تھا کہ کانون بنانے والے سرکاروں کو دیکھا ہے میں ایک ایسی سرکار لے کے آنا چاہتا ہوں جو کانونوں کو ختم کرے ہیں اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں پردھے کانون ختم کروں گا ایسا میں نے کہا تھا اور آپ کو سہر آپ کو آپ تک یہ باتیں پہنچی نہیں ہوگی کیونکہ ایسی بہت اچھی باتیں ہوتی جو دیش میں اس کا بہر محتوان نہیں ہوتا ہے اب تک چودہ سو کانون ختم کی ہیں چار ساڑھے چار سال کے کارکال میں چودہ سو کانون ختم کی ہیں تاکہ پرکریہیں سرل ہو سرکار کے ساتھ ناغری کو روزانہ جد و جہاد کرنی پڑے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے دیباق میں آج جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں آپ سے کچھ مدد چاہتا ہوں اور میں جب اسواس ہیں کہ آپ میں سے جو اس پورے کشتر کی چنتہ کرتے ہیں دیکھیں اب ٹیکنالوجی بدل چکی ہے آج آپ موبائل فون پر دنیا کا کوئی بھی ریڈیو سن سکتے ہو لیکن پھر بھی سرکار کا کانون ہے کہ ریڈیو کے لئے لائسنس لینا پڑے گا اب میس مچ ہے خیر میں نے نکال دیا لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں گے آج ٹیکنالوجی بدل چکی ہے اور کانون ہمارے 1952 کے ہیں کیا فلم انڈسٹری کے لوگ اس وشے پر گوھر سے سوچیں کہ یہ کون سے کانون ہے جو آج کے یوگ میں بلکل ایریلیونٹ ہے بیکار ہے لیکن وہ لٹکے پڑے ہیں جی کوئی اپیوگ نہیں ہے آپ اپنے ایکسپٹ سے بات کر کے ایک ایک شبد پڑ کر کے اگر کوئی ڈیٹیل نوڈ بنا کر کہ مجھے دیتے ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں اور کچھ کانونوں کو ختم کروں جو آپ کے لئے رکاوان بنے پڑے ہیں اور بدلے ہوئے یک کے انکون نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اس کو انیسٹریٹ کریں کیونکہ دیش کے لئے ایک پرکار سے اور میری کوشش ہے کہ آپ کو سرکار کے ایک اور فیشلے کے بشے میں بھی بتانا چاہتا ہوں اینیمیشن ابھی تھوڑا بہت ہمارے راجوردن جی نے لے کیا تھا اینیمیشن اور ویجویل ایفیکٹ میں ہمارے یواؤں کی پرتبہ کا سنمان پوری دنیا کر رہی ہے دیکھیں دنیا میں جیسے میک ان انڈیا ایک مہتوہ ہے ویسے ڈیجائن ان انڈیا اس کا بھی ایک مہتوہ ہے ہمارے پانچ جو کریٹیو ٹیلینٹ ہیں وہ دنیا کو بہت کچھ دے شکتی ہیں لیکن اس کے لئے ایک شسط کرنے کے لئے ایک سرکار نے نیشنل سینٹر فور ایکسلنس فور انیمیشن بیجویل ایفیکٹ گیمنگ اینڈ کامکس اس کی بھی ستھاپنا کرنے کی دشاہ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ویسے میں تو یہ چاہوں گا کہ فلم انڈسٹری مل کر بھویش میں اور یہ ویچار میں آگرہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا سمائے کی مانگ نہیں ہے کہ دنیا میں ہندوستان کی فلم انڈسٹری جو اتنا بڑا کریٹیو وارڈ ہے پورا بشو کی تلنا میں بہت بڑی طاقت ہیں ہماری لیکن human resource development کی دیسہ میں کام کرتے کرتے سیکھ جائیں گر میں پہلے کوئی گاڑی ساپ کرنے کے لئے رکھتے ہیں بعد میں وہ ڈرائیور بن جاتا ہے اب اس میں کتنے سال جاتے ہیں آج دیش میں مجھے لگتا ہے آوش شکتہ ہے کہ ایک communication and entertainment اس کے لئے ایک الگ یونیورسٹی ہوا اگر فلم انڈسٹری کے لوگ اس فیشے کو لے کر آگے آتے ہیں اور ایک فول فریج یونیورسٹی جو اسی کام کے لئے جس میں ٹیکنالوجی ہوں جس میں کریٹیویٹی کو سکوپ ہو جس میں دنیا کے چلتے پروہوں کی دنیا میں ہم کیسے اس میں فائنانس والد کی بھی بیوشے ہو اگر اس پرکار سے کوئی proposal لے کر کے اور میں چاہوں گا کہ یہ سب سرکار کرے تو سب پتہ ہیں سب سرکار کیا کرے جی پردان منطری میسیج آیا کہ میری فلم بڑھاؤ تو مجھے وہ نہیں کر رہا ہے دیش کے سامانے مانوی کے لئے جو کام آئے ایسی کچھ بیوست آئیں ہم بکست کریں اگر آپ اس پرکار کے بات دیں گے سرکار پوری طرف سے سہیوک کرے گی پورا سہیوک کرے گی لیکن دیش کو اس دشا میں ہم نے کچھ سے کچھ جا سہیوک آپ سے ایسی ایک چرچہ کے دوران ایک بھتپن سجھاؤ کچھ مطروں کی طرف سے آیا تھا اور مجھے وہ سجھاؤ اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ ممبئیہ دنیا سے بہار لانا آئے یہ بہت ضروری ہے اور یہ سجھاؤ میرے پاس یہ آیا تھا کہ جیسے ڈاوس میں ورلڈ اکانومک سمیٹ ہوتی ہے کیا ویسے ہی بھارتی فلم سے جڑی ایک انترانشتی انٹرنیشنل سمیٹ کیا ہم دیش میں ہر بار دو سال کے بات کر سکتے ہیں کیا رکھاتا ہوں آپ لوگوں کے ابھی جو فیسٹیول ہوتے ہیں اس کا مکہ آدھار کریٹیویٹی ہوتا ہے بجنس کو مکہ آدھار بنا کر نئے مارکیٹ کو مکہ آدھار بنا کر کے گلوبل فلم سمیٹ ہو ٹیکنالوجی کی ترسلی سے اس میں دنیا میں الگ الگ سمینار ہو فائنانس اس دنیا میں کس پرکار سے نئے طریقے ہو سکتے ہیں اس کی چرچہ ہو یعنی اپنے آپ میں ہمارا صرف کلاکار تک سمیت نہیں ہے ایک پوری جس کے ادھر لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے اس کا ڈلوبل ایکسپوزر ہو دنیا کو ہماری انڈسٹری سے ایکسپوزر ملے داؤس لایگ ایک سمیر تو میں نے وہ سمجھ کہا تھا کہ شروعات ہم ایسی کریں کہ پہلے ایک دو سال بھارت کی ہی بھند بھند پرکار کے جو فلم بیوستہ ہیں الگ الگ باشاہوں میں ہیں ان کی ایک سمیٹ سے شروع کریں اور پھر ہم اس کو گلوبل سمیٹ بنائیں اور داؤس سے کم جرابی نہیں کچھ لوگوں کا جو ساپویر ہوتا ہے نا میرا ایک ساپویر ایسا ہے جب جنمہ ہوں تب سے کہ مجھے چھوٹا دماغ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے اور اس لیے ایک بہشوک طاقت کے روپ میں اُبھرنے کا یہ طریقہ ہے دنیا کے سامنے ہمارے لوگ آ کر کہ کھڑے ہوں گے بات کریں گے چرچائیں ہوگی بشو کو سمجھنا ہوگا ہاں یہ جو پچاس آٹھ سو سال کی یاترہ ہے بیکار نہیں گئی ہے بہت بڑا کام دیش کا ہو سکتا ہے سادیو اکثر جب فلم جگت کی بات آتی ہے تو اس کا ایک ہی پہلو کو دھیان میں آتا ہے گلیمر چمک دمک چکا چونت یہی اسی کے آس پر لیکن میں مانتا ہوں کہ فلم جگت میں گلیمر اور چکا چونت سے بھی آگے ایک بہت بڑی دنیا ہے آشا ہے آپ ایک شاہ ہے درد ہے بہت کچھ ہے جی آج میں جب مجیم دیکھ رہا تھا کتنی کٹھنائیوں سے اس زمانے میں فلم بنی ہوگی ہمیں تو اس ویشے کا کوئی گیان نہیں تھا دیکھنے کے بعد میں جی پتا چلا کہ بھی ایسے ایسے کام ہوتا تھا اتنی محنت لگتی تھی اتنی گھنٹوں تو کھڑے کھڑے کام کرنا پڑتا تھا دوریا کو تو صرف کلاکار دیکھتا ہے باقی چیزیں پتا نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ کی ماغ ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دیش میں سب کچھ گھم پھر کر کے پولٹیکل لیڈر کے آس پات آ جاتا ہے اس نے دیش کا بہت نقشان کیا آئی جتنی ملنی چاہت نہیں ملے اس میں مجھے انکار نہیں ہے لیکن راستہ بنے گا تو ان کے نام پر چورہ بنے گا تو ان کے نام پر بلڈنگ بنے گا تو ان کے نام پر یہ ہی چلتا ہے میں مانتا ہوں آپ کی انڈسٹری میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہے ٹیکنیکل سائیڈ پہ ہو کریٹیو سائیڈ پہ ہو کلاک اکشتر میں ہو پرفارم کرنے والے لوگ ہو آپ سویم ایک انسٹیٹوشن ہے اور آپ نے اپنے جیون کو اس تھیتی میں رکھنے کے لئے کلاکار ہوگا ہمیں اچھا لگتا ہے جب دیکھتے ہیں جی تندری جی کو بہا بڑی مینٹین کیا ہے لیکن مینٹین کرنے کے لئے کتنی محنت کی ہوگی تب کیا ہوگا بھائی لیکن یہ سامان نیمانوی کو پتا نہیں ہے کام کرتے تھے آپ سوشل میڈیا کی ریچ ہے جی پہنچے کی کوئی ایسا نہیں ہوگا نیمانوی اسی طرح میرا یہ بھی آگرہ ہوگا جیسے یہ میوزیم بنا ہے بیسے ہی الگ الگ کالخنڈوں ٹائم پیریڈ میں بھارتیہ سینیما کی طاقت کیا رہی ہے اس پر بھی کام کیا جائے اسے بھی سنگ رہیت کیا جائے جیسے انڈین فلم انڈسی کے پہلے پچی سال کیسے رہوں گے تب فلم بنانے میں کس طرح کا سنگ سوٹا تھا اب اس میں کیا بڑھلاوایا ہے اسے لے کر ایک ایک بیبھاگ اس کا بنایا جا سکتا ہے تو لوگوں کو اس پرکار کی ہسٹری کے ساتھ جینے کا افسر مل سکتا ہے اب آج جب اکیسویں صدی میں فلمیں بنانے کا طریقہ ٹیکنالوجی سب کچھ بدل دیا ہے تو ان پرانی باتوں کے بارے میں جانکاری کو سنجو کے رکھنا بھی بہت آوشک ہے ایسے ہی اس بارے میں بھی ویچار کی آوشکتہ ہے کہ ہم ایسا کیا کرے جس سے آنے والی پیڑی میں دیکھاو کہ دنیا میں سائنس کو بیج بنا کر کے فلموں کا ایک سلسلہ چلا بھارت میں اس میں بہت کچھ کرنے کی آوشکتہ ہے ہماری یوہاں پیڈی کو اور چھوٹے بچوں کو یہ بہت بڑی پرینہ کا کارل بن سکتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپر بنانے کے لیے ان چیزوں کا بہت بڑا روڈ ہوتا ہے مجھے آپ لوگ باوی پک تو بناتے ہی ہیں الگ الگ سیکٹر میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سائنس انویشن انوارمنٹ یہ ایسے بھی شہے ہیں جس پر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ساتھیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سرکار نے ایک بڑلاو کیا ہے پدم پورشکاروں کو لے کر کے بیتے چار ورسوں میں ہم نے کھوج کھوج کر دیش کے ایسے انسنگ ہیروت نکالے ہیں جو نسوارد بھاو سے بینہ کسی پہچان کے مانوتا کی سیوہ میں لگے تھے اس راجے کے بھی کسی اکمار نے ان کے لئے دو لائن نہیں لکھی تھی ہم نے کھوجا پوری دیش میں سے کھوجا اور میں لگا تاری کام کرتا رہتا ہوں اور ایسے لوگوں کو ہم نے پدمشتر دیئے عجوبہ ہے کوئی پریابانر سے جڑا ہوا کام کرتا رہا تھا تو کوئی گریبوں کو مفت میں علاج کرا رہا تھا کوئی سکول چلا رہا تھا یعنی اپنی جندگی میں جو کچھ بھی چھوٹا سا کمایا ہے اس کے لئے وہ کھپا دیتا تھا ایسے لوگ ہیں ہمارے دیش میں اور میں ایسے لوگوں کو بہت مہان مانتا ہوں ان کو جتنا سمان دے اتنا کم ہے لیکن کیا ہماری فلم انڈسٹری کا دھیان ان کے طرف گیا ہے کیا آپ دیکھئے کسی کی جندگی میں نظر کیجئے جب آپ باوپک بنا رہے تھے اس میں بھی ایسے کیس ٹڈی ملیں گے جی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں ایسے سے لوگ ہمارے دیش میں کام کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی پرینہ بن سکتے ہیں آپ کی کہانیوں کے لئے آپ کی سینیما کے لئے دور سودور جنگل میں پڑا ہوا ایک انسان بھی دیش کے لئے کاران بن سکتا ہے جی اگر دسرت مانجی جیسی کتھائیں کتری طاقت رکھتے ہیں جی کتری طاقت رکھتے ہیں ساتھیوں ایک بات ہے جس پر ہمارا دھیان جانا چاہیے ایٹین فیپٹین سیون اٹھارو ستا ہمکا سواتانتر سنگرام ہم پتہ نہیں ہے ہسٹری کانشیس سوسائیٹی کے روٹ میں ہم تھوڑے پیچھے ہیں لیکن ایٹین فیپٹین سیون کے سواتانتر سنگرام کے اور جس میں دیکھا ہوگا ہمارے دیش کے آدھیباسیوں نے جس پرکار سے جنگ کیا تھا انگریج سلطنت کے خلاف اٹھارہ سو ستا ہم کا سواتانتر سنگرام کا نیتر ایک پرکار سے اس دیش کے آدھیباسیوں نے کیا تھا اور ہر آدھیباسی علاقے میں اس کی کتھائیں ہیں ایک ساتھ سو سو دو سو دو سو لوگوں کو فانسی کے تک پر چڑھا دیا گیا تھا اور آج بھی ریکارڈ موجود ہے لیکن دیش کے لیے دیان بڑی دیان کرنے والے ان مہانوں بہاہوں کی کتھائیں جلیہ والا باق ہمیں دیان ہے لیکن ہر جگہ پہ اسی کتھائیں پڑی ہے ایک مشن سے سرکار ایک کام کر رہے ہیں دیرو میں نے تائی کیا ہے کہ جن راجیوں میں اس پرکار کے آدھیباسی سماج نے گھٹنا ہے ان کا اٹھارہ سو ستا ہون کے سواتانتر سنگرام میں ان کے یوگدان کو کھوچ کر کے ایک میوجیم بنا رہا ہے الگ الگ راجیوں میں اس پرکار کے میوجیم بنانے کے کام چل رہے ہیں ان پرانی گھٹناوں کو کھو جا جا رہا ہے آپ کے پاس کریٹیو ٹالینٹ کیا دیش کی اتنی بڑے دیان بڑی دان سیوہ کرنے والے لوگ لڑائی رہنے والے لوگ سرکار جو میوجیم بنا رہی ہیں اس میں آپ کچھ کانٹیبیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ٹالینٹ کا آپ برچیول میجیم مانو بنانا ہے آپ کے پاس مہارت ہے ریسرچ کرنے ہوئے باقی جیجو میں سرکار آپ کی مدد کر گی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں انیمیشن فلم کے جریعے یا کسی ورچیول پریزنٹریشن کے جریعے ہم ہماری نئی پیڑی کو اس کے لیے بہت کچھ دے سکتے ہیں اور دیش میں یہ جو نقسل کے نام پر جو دنیا چلانے والے لوگ ہیں ہم اگر اس سے بڑی چیز بتائیں کہ دیش کے لیے آپ کے پربجوں نے یہ دیا تو میں نہیں مانتا ہوں کہ آج ہمارے ہی دیش میں سکول کو اڑا دینے کے جو پراکٹرم کرنے والے لوگ ہیں وہ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے ایسا نہیں آئیں گے بے بھی صحیح راستے پر آئیں گے اور اسی طرح ایک اور بات ہے میں چاہوں گا کہ جو تھیٹر کی دنیا ہے آپ میں سے بہت لوگ ہیں جن کی جندگی کا پوروازنم کہیں کہیں تھیٹر رہا ہے دیکھیں تھیٹر بھارت کے سسکت پرمپرہ رہی ہے شاکون تل سے لے کر کہ آن تک ہماری ہاں ساسٹروں میں اس کا بہت بڑا ستان رہا ہے اور دنیا کو بتانے کے لئے بہت کچھ ہمارے پاس ہے اور میں نہیں مانتا ہوں کہ ہم نے تھیٹر اور فلم کو الگ کرنا چاہیے اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کی ہسٹری بھی اس باتوں کو بھی دیش اور دنیا میں لانے کا ہم کام کر سکتے ہیں تو اس کلاہ جگت کی بہت بڑی سیوہ ہوگی آنے والے پیڈی کو لئے لاپ کرتا ہوگا اور ہمارے دیش میں الگ الگ سوروک میں الگ الگ معاشروں میں اس کے انیک سوروک دیکھنے کو ملتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تھیٹر اور فلموں کا بہت الگ کر کے نہیں دیکھا جانا چاہیے نئی ٹیکنالوجی کی مادیم سے اگر اس دشاں میں آپ کچھ کر سکے تو تھیٹر کو بھی ایک نئی طاقت ملے گی اور نئی ٹیلنٹ کے لئے نئے اوسر ملے گا ساتھیوں لوگ تنتر میں کوئی بھی سرکار اگر یہ سوچے کہ سارے کام وہی اکیلے کر سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سرکار آپ کو بھی مرک بنا رہی ہیں اور وہ بھی غلط کر رہی ہے سرکار کو سب کے وکاس کے لیے سب کا ساتھ بھی چاہیے جن بھاگیداری بڑھانے میں دیش کے پرتی اپنے کرتو کی یاد دلانے میں دیش کو جاگروت کرنے میں بھارتی اپنے ملسٹری کے یوگدان کی سرہانہ میں کرتا ہوں میں اس یوگدان کو نمن کرتا ہوں اور یہ دیش کی بہت بڑی سیوہ کی ہے اس کا آج آپ کے بیچ آ کر کے گوروکان گان کرنا میرے لیے بھی ایک دھنے پل ہے اس کار کے لیے مجھے آنے کا اوسر ملا آپ سب سے ملنے کا اوسر ملا آپ وہ لوگ ہیں جن کو صلاح دینے کا کسی کو حق نہیں ہے کیونکہ صلاح بھی تو خلاف ہے اس سے مانا جاتا ہے لیکن پھر بھی میں نے شاید کچھ ادھیک آپ سے کہہ دیا ہو تو شما کیجئے گا لیکن آئیے ہم سب مل کر کے دیش کے لیے اور اس دیش کو دنیا کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار کریں طاقت کے ساتھ آگے بڑھیں یہ چھیتر میں سامان یا نہیں مانتا ہوں بھارت کی یہ اسامان یہ پونجی ہیں سو سال کی آپ کی تپسیا کا پرنام ہے دنیا کو بھی آپ پر حق ہے ہمارا بھی جمعہ ہے کہ دنیا کو اس سے پریچیت کرائیں دنیا کو پربھاویت کریں اور دنیا کو پریریت کر کے ہم بھارت کا جھنڈا گاڑنے میں آگیا آئیں اسی ایک اپیکشا کے ساتھ بہت بہت دنیوات موسیقی موسیقی موسیقی